بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیو ایسٹورنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھنی جارے کلاس ٹینت کمیسٹری پروٹین بائیو کمیسٹری کا دوسرا ٹاپک ہے پہلا ٹاپک تھا کاربوائیڈریٹس اس کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں آج اس کا دوسرا ٹاپک ہے پروٹینز آج ہم پروٹینز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ پروٹینز کیا چیز ہے کہاں سے حاصل ہوتے ہیں اور کس چیز سے بنتے ہیں پروٹینز جو ہے وہ ارگینک کمپاؤنڈ ہے وہ بائیو ارگینک کمپاؤنڈ ہے وہ ارگینک کمپاؤنڈ جو ہم لیونگ ارگنیزم سے حاصل کرتے ہیں اور یہ ارگینک کمپاؤنڈ ہے پروٹین بائیو ارگینک کمپاؤنڈ ہے وہ ارگینک کمپاؤنڈ ہے جس کو ہم لیونگ ارگنیزم سے دیتے ہیں اور یہ جو ہے امائنو ایسٹس سے مل کر کے بنتا ہے دو امائنو ایسٹس مل کر کے تین امائنو ایسٹس مل کر کے چھار امائنو ایسٹس مل کر کے حتیٰ کہ ہزاروں امائنو ایسٹس مل کر کے پروٹینز بناتے ہیں امائنو ایسٹس کیا ہے amino acids are the organic molecules containing both amino group NH2 and carboxyl group COOH amino group جو ہے وہ اس میں دو functional group موجود ہوتے ہیں جو کہ NH2 ہے اور دوسرا ہے COOH okay so the words protein has its origin from the greek proteose meaning the first protein کا جو word ہے وہ لیا گیا ہے greek language سے greek سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے proteose word جو greek کا جو word ہے وہ ہے proteose اور اس کا مطلب ہے meaning the first so this class of organic compound which are present in living organisms vital to every living cell یہ تمام living organisms میں موجود ہوتا ہے اور یہ کیا کم کرتا ہے ہر سل کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور ہر سل میں یہ ایک خاص کام سر انجام دیتا ہے in the form of skin ہمارے سکن میں جو ہے وہ protein موجود ہوتا ہے here بالوں میں موجود ہوتا ہے cartilage muscles tendons and ligaments ان ساری چیزوں میں جو ہے وہ protein موجود ہوتا ہے hold together protect and providing us the structure to the body of multi-cellular organisms یہ ہمارے باڈی کو جوڑے رکھتا ہے مثلا اس کو دوسری کے ساتھ connect کر رکھتا ہے اور دوسرا جو ہے یہ ہمارے باڈی کو structure کو بناتا ہے in the form of enzymes hormones antibodies and globulin یہ ہمارے اندر جو enzymes موجود ہوتا ہے وہ بھی protein اس میں موجود ہوتا ہے hormones میں بھی antibodies میں بھی اور globulin میں بھی they catalyze regulate and protect the body chemistry یہ ہمارے باڈی میں جو اندر مختلف reactions ہوتے ہیں اس کو سر انجام دیتا ہے باڈی کو regulate کرتا ہے برابر رکھتا ہے اور ہمارے باڈی کو جو ہے ہمارے باڈی کی chemistry کو یہ برابر رکھتا ہے protect کرتا ہے حفاظت کرتا ہے ابھی amino acids کسے کہتے ہیں amino acids وہ molecules جس میں دو functional group رگے ہوتے ہیں nh2 ہے اور c ڈبل ڈبل ڈو ڈیچ ہے c ڈبل ڈبل ڈیچ amino acids سے ہی protein بنتا ہے proteins are found by the joining of amino acids جب دو amino acids milk ملتے ہیں تو ہمارے پاس protein آتا ہے جب دو یا دوسرے زیادہ amino acids ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا آتا ہے protein آتا ہے amino acids are the building blocks of proteins proteins are found by joining amino acids amino acids are actually such compounds in which two types of functional group amino group and carboxyl group are present simultaneously in a single compound ایک single compound میں جب ہمارے پاس functional group دو functional group جو ایک ہے nh2 ہے amino group جس کو کہا جاتا ہے اور دوسرا ہے carboxyl group اس میں ایک مالیکیول میں ایک ہی compound میں موجود ہوتے ہیں کون کون سے functional group ایک ہے amino group جو nh2 ہے اور دوسرا ہے carboxyl group c o h یہ ہمارے پاس ہے amino acids اور یہ مل کر کے کیا بناتا ہے یہ مل کر کے protein بناتا ہے اس کا journal formula ہے c h2n یا nh2 اور اس کے ساتھ c o h لگا ہوا ہے اور r جو نیچے لگا ہوا ہوتا ہے اس کو alkyl group کا آ جاتا ہے اس کا alkyl group کا چین ہے نیچے تک اچھا جب دو amino acids بنتے ہیں تو اس کے درمیان میں ایک bond بنتا ہے جس کو peptide bond کہا جاتا ہے جب دو amino acids ملتے ہیں تو ایک bond اس کے درمیان میں بنتا ہے جس کو peptide bond کہا جاتا ہے these amino acids when combined to form a bigger molecules a water molecule is eliminated in this reaction the bond that joined two amino acids is called peptide bond جب دو amino acids ملتے ہیں تو peptide bond بنتا ہے question آ سکتا ہے کہ protein کے amino acids کے درمیان کون سا bond بنتا ہے تو simply اس کا انثر ہے peptide bond پھر دوسرا سوال ہے کہ جب peptide bond بند رہا ہوتا ہے تو کیا چیز eliminate ہوتا ہے so اس کا انثر ہے water is eliminated جب دو amino acids ملتے ہیں بگر molecules بنانے کے لئے بڑے molecules کو بنانے کے لئے تو ہمارے پاس کیا جو ہے وہ پانی eliminate ہو جاتا ہے پانی نکل جاتا ہے ابھی ہمارے پاس دو peptide bond دو amino acids ملے ہیں درمیان میں OH پلس H جو ہے جب ملتا ہے تو ہمارے پاس پانی eliminate ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان جو bond لگا ہوا ہے جو circle کیا ہوا ہے ایک ہے water جو eliminate ہوا ہے یہاں پر ہم نے اس کو square میں underline کیا ہوا ہے اور دوسرے کو جو ہے وہ circle کیا ہوا ہے جب دو amino acids ملتے ہیں تو ہمارے پاس peptide bond بنتا ہے جو circle کیا ہوا compound ہے اس کی کیا ہے یہ bond ہے اس کو peptide bond کہا جاتا ہے اچھا اس کے بعد sources and uses of protein protein کو ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں we can obtain required proteins are the amino acids through the different sources for example by eating meat, eggs, beans, fruits, lentils, pulses, dry fruit, seeds ان تمام چیزوں سے جو ہے ہم protein کو حاصل کرتے ہیں جیسے کہ ہم گوشت کو کاتے ہیں دوسرا جو fish ہے اس کو کاتے ہیں اور eggs ہے انڈے کاتے ہیں beans, لوویا ہے, fruits ہے, pulses ڈالے ہے اور dry fruit ہے اور seeds ہے ان سب چیزوں کو جب ہم کاتے ہیں تو ہم اسے protein حاصل کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ protein کے جو topic ہے سمجھ آیا ہوگا دوسرا جوی دوسرا جوی